بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو ہمارا یہ لیکچر ہے اس میں میں آپ کو سی ایس ایس کے جو پاس پیپر ہیں اکاؤنٹنگ اور کامرس کے اس پہ ہم بات کریں گے اور میں اپنی اگر آپ کو بات بتاؤں تو میں نے جو سینئر ایڈیٹر کا 2014 میں ٹیسٹ دیا تھا اس میں 15 to 20 کوسچنز ایتے تھے جو انہی میں سے کاپی پیس تھے اور ایک میں نے گریڈ سیونٹین کا ٹیسٹ دیا تھا اور وہ بھی میں نے اپن میرےڈ میں کالیفائی کیا تھا آرڈنیس منیجمنٹ افیسر کا گریڈ سیونٹین میں اور اس میں بھی یہ 15 to 20 مارکس کا اسی جو سی ایس ایس کے پاس پیپر تھے اکاؤنٹنگ اینڈ کامرس کے اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ کے اسی میں سے اٹھائے تھے تو کوئی بھی اکاؤنٹنگ کا سیلیبس ہے جس میں اکاؤنٹن کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے ایڈمن افیسر کے اگر کوئی اس میں فینینشل منیجمنٹ وغیرہ کا سیلیبس شامل ہو یا جس طریقے سے یہ آڈیٹر کا ہے سیونگ افیسر ہے آڈنیس منیجمنٹ افیسر ہے جنیر آڈنیس منیجمنٹ افیسر ہے یا اس طرح کی کوئی بھی جو کامرس اور اکاؤنٹنگ کے جس میں سیلیبس پروفیشنل سیلیبس شامل ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بلکل لازمی طور پر آپ یہ حصہ یاد کر کے جائیں اس میں سے اکثر اوقات جب لگتا ہے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے یہ جو جنرل ریکروٹمنٹ کے جو ٹیسٹ ہو رہتے ہیں اس میں ایک ایک نمبر کا کمپیٹیشن ہوتا ہے تو آپ کو ایک ایک نمبر کے لیے سٹائیو کرنا پڑتا ہے اور آپ کو اس کے لیے کوشش کرنے پڑتی اوپن میرٹ میں یا ویسے ہی میرٹ میں کوالیفائی کرنے کے لیے تو آج اسی پہ ہم بات کریں گے اور انڈ پہ جا کے میں آپ کو تھوڑا سا میٹیریل کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کو میٹیریل کیسا چاہیے تیاری کے لیے کہاں سے تیاری کرنی ہے اور تیاری کرنی کیسے ہے جنرل گائیڈ لینڈز اسے میں آپ سے بات کروں گا پہلے درہ فریش مون میں یہ کام کر لیتے ہیں جو پیپر ہیں ان کو درہا ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ٹو تھاؤزنٹ کا پیپر ہے ڈبل انٹری بوک کیپنگ واز فاردڈ بائی ڈبل انٹری بوک سیسٹم جو ہے کس نے انٹریڈیوز کروای تھی یہ لوکس پیسیولی لوکس پیسیولی نے انٹریڈیوز کروایا تھا ڈبل انٹری سیسٹم فانٹ فلو سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ آر سینونیم فانٹ فلو سٹیٹمنٹ آیا سورسز این اپلیکیشن ہے یعنی کہ جو آپ کے انٹر فلو اور کش آؤٹ فلو اسی کو ہم فانٹ فلو سٹیٹمنٹ کہتے ہیں اور سورسز این اپلیکیشن بھی اسی کے ہی میننگ بنتے ہیں تو یہ دونوں سینونیمز ہے نمبر تھری ہے ڈبل انٹری سپیریٹ سپیریٹ ایز سیمیلر ٹو دیپریشن ہے امورٹائزیشن ہے ڈیپریشن ہے ڈیپریشن تو ترمی اکاؤنٹنگ کی نہیں ہے اکاؤنٹنگ کی نہیں بلکہ اکنومکس کی ہے تو ڈیپریشن کا مرض بھی ہوتا ہے ایسا فیز جس میں اکانومی ڈرون جا رہی ہوتی ہے ڈیپریشن ایسی ہوتی ہے جو نیچرل پریسورسز ہوتے ہیں اور ختم ہوتے ہوتے وہ ان کو ہم اپنی بوکس آف اکاؤنٹس میں رائٹ آف کار رہے ہوتے ہیں تو اس پروسیجر کو ڈیپریشن کہتے ہیں امورٹائزیشن جو ہوتا ہے یہ کسی انٹینجیبال ایسیٹ جیسے پیٹنٹ رائٹس ہے کسی کمپنی کے گوڈ ویل ہے تو اس کو جب آپ رائٹ آف کرتے ہیں تو اس کو امورٹائزیشن کہتے ہیں اور ڈیپریشن جو ہے وہ فیزیکل ایسیٹ کو جب آپ اس کی ویلیو کو رائٹ آف کرتے ہیں گریجولی اینوال سٹیٹمنٹ میں فینینشل سٹیٹمنٹ میں تو اس کو ڈیپریشن کہتے ہیں تو ڈیپریشن اور امورٹائزیشن یہ دونوں جو ہیں ان کا سینس ایک جیسا بنتا ہے نمبر فور ہے بیلنس شیٹ از الویز پریپیرڈ یہ ضروری نہیں کہ آپ سال کے اینڈ پر کریں کوئی بھی کسی کمپنی کی ایک سپیسیفک ڈیٹ ہو سکتی ہے تو جو بیلنس شیٹ ہوتی ہے جس کو ہم فینینشل پوزیشن بھی کہتے ہیں تو فینینشل پوزیشن بھی کسی بھی کمپنی کی ارگنیزیشن کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لیے کسی بھی سال کے اینڈ پر ہونا ضروری نہیں ہے ایسی کئی ساری کمپنیز ہیں جو ان کا کلوزنگ پریر جو ہوتا ہے وہ کسی کا اکتوبر ہوتا ہے کسی کا نومبر ہوتا ہے کسی کا سپٹیمبر ہوتا ہے اور جو شگر کمپنیز ہوتی ہیں ان کا مارچ ہوتا ہے یا اپنیل ہوتا ہے تو اس طریقے سے جب کسی کا فینینشل یہ کلوز ہو رہا ہے تو وہ اس ڈیٹ کو بیلنس سیٹ بنائے گا تو وہ اسی ڈیٹ کو مینشن کرے گا جب وہ پریپیر ہو رہی تو اس کا آپشن ہے ایز آن سپیسیفائیڈ ڈیٹ نمبر فائیو ہے انشورنس دی فالوینگ پریپیر کون سے بنائے جاتے ہیں انشورنس کمپنی کے جب ہم پریپیٹ ان لاز بناتے ہیں یہ اپشن یہ بھی جو آپ کا اپشن ہے ہم اسی کو بات کہتے ہیں کنسولیڈیٹڈ فار فائر میرین ایکسیڈنٹ یعنی جتنی بھی آپ کی انشورنس ہوتی ہیں فائر کی انشورنس ہے میرین کی ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ کی ہے تو آپ نے ان کی تینوں کی کنسولیڈیٹڈ فینینشل سٹیٹمنٹ بنانی ہوتی ہے پارٹنر ان کمپنی کین ٹوڈی بی فیکس ایڈ فالوینگ نمبر تو دو سے لے کے بیس تک ہوتی ہے پارٹنر کی تعداد تو مینیمم دو ہوتے ہیں میکسیمم ٹوینٹی نمبر سیون ہے فلیکسیبل بجٹ is ای بجٹ وید فالوینگ فیچر یعنی کہ فلیکسیبل بجٹ کون سو ہوتا اس میں یہ دروری ہے چینج وید والیوم آف پروڈکشن یعنی کہ جب آپ کی پروڈکشن کا والیوم بڑھتا یا کم ہوتا ہے تو اس کے حساب سے اس کو ارڈجسٹ کیا جاتا ہے اس طرح کے بجٹ کو فلیکسیبل بجٹ کہتے ہیں اس کے بعد ہے کوششن نمبر ایٹ بریک ایون کین بی کیلکولیٹ ایز ایز بریک ایون کا جو فارمولہ آپ کو وہ یاد رکھ نہ ہوگا یعنی فیکس کار ڈیوائیڈ بائی ون لیس ویریبل کاسٹ تو یہ اس کا فارمولہ ہے یعنی کہ فیکس کا ڈیوائیڈ بائی کنٹریبیوشن پر یون یہ کنٹریبیوشن مارجن بریک ایون پوائنٹ کا فارمولہ ہے نمبر نائن ہے کوئی ریشو کین بی کمپیوٹ ایز انڈر ایک کرنٹ ریشو ہوتی ہے ایک کوئی ریشو ہوتی ہے تو کرنٹ ایسٹس ڈیوائیڈ کرنٹ لیابیلیٹیو کیا ہوتی ہے کرنٹ ریشو ہوتی ہے جو کرنٹ ایسٹس میں سے آپ جو سٹاک ہوتا ہے اس کو مائنس کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس جو ایسٹس بچتے ہیں وہ ہوتے ہیں یعنی کہ کرنٹ ایسٹس less انویٹری ڈیوائیڈ کرنٹ لیابیلیٹیوشن میں اس نے ایکسپلین نہیں کیا یہ آپ تھوڑی سی مائن میں کلیر رکھ لینا آگے نمبر 10 ہے in straight line method of depreciation the written down value of a fixed asset will be at the end of the life of the asset as under یعنی repeat zero اس کا answer ہے کیسے کہ جو straight line method ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ let's suppose ایک asset ہے کوئی گاڑی بغیرہ ہے اس کی worth ہے ایک لاکھ اور آپ اس کی value determine کرتے ہیں 5 year اور آپ نے اس کو write off کرنا ہے 5 year میں equally ٹھیک ہے تو 5 year میں جب equally آپ نے اس کو write off کرنا ہے تو کیا ہوگا کہ اس کی جتنی worth ہے divided by total life یعنی کہ ایک asset کی worth اگر 1 lakh ہے اور 5 سال ہے تو 1 lakh divided by 5 years تو آپ answer کیا آگ 20 اور 20 thousand آپ نے ہر سال میں اس کی cost minus کرتے جانا ہے تو جب آپ آخری سال پہ 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 کی مارکیٹ میں کتنی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ کو ڈیمانڈ کرتے ہوئے آپ نے سیل فور کاسٹ کرنی ہوتی ہے آگ 12 ہے consolidation of subsidiary accounts in the balance sheet of an listed holding company is at present in Pakistan required یعنی consolidation of subsidiary accounts in the balance sheet of unlisted یعنی کہ آپ کی company کو subsidiary company بھی جو ہے اپنے balance sheet میں consolidated financial statement میں اس کو include کرنا ہے 13 retained earning is synonymous ریٹین earning کیا ہوتی ہے ایسا profit جو company نے earn تکی آئے لیکن اس کو hold کیا ہوا ہے اور share holder میں dividend کے طور پہ distribution کا اعلان نہیں کیا تو اس طرح کا جو profit company اپنے پاس ریٹین کرتی ہے تاکہ وہ اس کو مزید invest کرے یا اپنے future کی کبھی کسی requirement کے لئے اس کو رکھے تو اس کو کیا کہتے ہیں accumulated profit and last count accumulated profit اس کو کہتے ہیں 14 ہے the requirement of an audit report for banking company in Pakistan is under under a and b above یعنی banking companies ہوتی ان کے جو آپ کی report ہوتی financial report reporting جو ہوتی ہے دو اس پہ قانون لگ ہوتے ہیں ایک تو company ordinate اس پہ لگ ہوتا ہے دوسرا banking company ordinate 1962 دونوں لگ ہوتے ہیں deferred taxation is part of honors equity یعنی deferred taxation کیا ہوتا ہے ایسا tax جو ابھی تک آپ نے pay نہیں کیا ایسے دیفر ٹیکس کہیں گے اور یہ کس کی liability ہوتی ہے یہ honors کی ہوتی ہے تو honors کا company میں کیا حصہ ہوتا ہے equity تو equity ہی پہ ہی یہ liability ہوتی تو part of honors equity ہوتی deferred taxation اگر آپ نے overdue کرتے ہیں یا extra pay کر دیتے ہیں تو یہ سکسٹین ہے investment corporation of company follows investment corporation of پاکستان investment corporation کون سے ہوتی جو resources pool کر کے اس کو invest کرتی ہے mutual fund like open and mutual funds closed and mutual funds none of these تو ان میں سے جو ہے investment corporation of پاکستان follows open and mutual funds closed and mutual funds ان میں سے کوئی بھی نہیں تو none of these اس میں option ہے اور مجھے بھی اس پہ زیادہ clarity نہیں ہے اس لئے میں اس پہ زیادہ debate نہیں کہا رہا 17 ہے directors report is خالی جگہ in respect of financial report constitution یعنی کہ directors report ہوتی ہے جو financial report ریپورٹ کا یہ لازمی حصہ ہوتی ہے اس میں ڈائریکٹرز نے ریپورٹ آؤٹ اپنی کرنی ہوتی ہے تو مطلب جو آپ کی financial reporting ہوتی ہے وہ ڈائریکٹر کی ریپورٹ کے بعد ہی فالو کرتی ہے مطلب ڈائریکٹر کی ریپورٹ اس پہ ہونا شامل ضروری ہے پبلش کرنے سے پہلے تو مینڈیٹری فار ڈائریکٹر کی ریپورٹ آؤٹ اپنی کریں تکڈیٹری بھی ریپورٹ آؤٹ اپنی کریںھیں جانہی ہوتی ہے ریپورٹ میں اس کے بعد 19 آتا ہے cash budget exclude the following یعنی کہ cash budget جب آپ بنا رہے ہیں تو اس میں non cash item کو exclude کر دیں گے سنفلسی بات ہے cash item میں صرف cash item کو ہی cash flow statement میں صرف cash item کو ہی consider کرتے ہیں non cash like depreciation وغیرہ کو ہم exclude کر دیتے ہیں 20 انجیوز آر لیگلی ریکوارڈ ٹو پریپیر اکاؤنٹس ان پریسکرائب مینڈر انڈر دیلائی یعنی کہ جو انجیوز ہیں ان کا جو رول ہے جس کے ذریعے وہ اپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں ان کو اس ذریعے سے اپنی سٹیٹمنٹ بغیرہ بنانے ہوتی ہے اکاؤنٹنگ کا یہی دو در کا جو سیکنڈ پیٹر ہے اس میں آڈٹ کا پرشن ہوگا پہلے والے میں اکاؤنٹنگ کرتا ہے اس میں آڈٹ آڈٹنگ کا اور کاسٹ اکاؤنٹنگ کا زیادہ عیفہ ہوگا فکس کاسٹ فکس کاسٹ کیا ہے نیوہ چینجز ایون ایف پرڈکشن کپیسٹی ڈبلڈ فکس کاسٹ ہوتی وہی ہے جو آپ کی ویک کے ساتھ سے منت کے ساتھ سے انوالی جو لاغو ہوتی ہے اس کا پرڈکشن کپیسٹی کے ساتھ یا پرڈکشن والیوم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پرڈکشن والیوم کم رہے دیادہ رہے وہ فکس کاسٹ آپ نے وہی پی کرنا ہوتی ہے تو یہ ریمین سیم ہے مختلف آپشن ہے تو لیبر اور اووریڈ ان کے جو میٹیریل ہے اس کو کنورٹ جب کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتے ہیں لیبر چاہیے ہوتی ہے اور ایف پرچ کے کئی سارے آئیٹم ہوتے ہیں تو کنوریجن کاسٹ اسی کو ہی کہتے ہیں جو مطلب ہے کہ را میٹیریل کو کنورٹ کرنے پر آتی ہے را میٹیریل اس میں شامل نہیں ہوتا یا میٹیریل اس میں شامل نہیں ہوتا باقی دونوں مین جو ہے حصے ہوتے ہیں لیبر اور اووریڈ کے پروسیس کاسٹنگ اس ریلیونٹ ٹو پروسیس کاسٹنگ کہاں پہ ہم لگاتے ہیں جو باڈر کاسٹنگ تو مختلف چیز ہوتی ہے نا نفجیز بھی نہیں ہے کیونکہ جتنا بھی آپ سیمیٹ پروڈیوس کر لیں تو وہ قوانٹیٹی کے حسابز ہوتا ہے تو اس میں جب سیملر چیز ہو اور اس کی کاؤنٹنگ کرنا افہان نہ ہو الگ الگ سے تو وہاں پہ ہم پروسیس کاسٹنگ لگاتے ہیں ایک اچھا کاؤنٹنگ سسٹم کاؤنس آتا ہے اچھا سسٹم وہی ہوتا ہے جس میں پروڈکٹیو بڑے اور کاؤنس کم سے کم آئے تو ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں ہے ویریفائی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہو آپ نے اس کو جا کے دوبارہ سے کسی چیز ریل جو آپ کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے جا کے دیکھیں ویریفائی کر رہے ہوں اور ان سے میچ کر رہا ہے تو یہ ہوتا ہے ویریفائی کرنا چیک کرنا تو ویسے کوئی ہوتا ہے کہ یہ وچر جو ہے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے چیک کرنے تے ویریفیکیشن نہیں ہوتی تو اگزامین کرنے سے بھی صرف دیکھ لینے سے یا اس کو وہ بھی ویریفیکیشن نہیں ہوتی ویریفیکیشن فیکٹس کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ریپورٹ کیا ہے اور فیکچولی حقیقت میں چیز کی پوزیشن کیا ہے سٹیٹیفائیڈ آرڈٹ سیمپل مینز سٹیٹیفائیڈ کا مطلب کہتا ہے سٹیٹا سٹیٹا مینز گروپوں میں جب کسی چیز کو ڈیوائیڈ کر دیں تو سٹیٹا اس کو کہتا ہے سٹیٹیفائیڈ آرڈٹ سیمپل کیا ہوتا ہے جو سٹیٹا میں آپ پپولیشن کو ڈسٹیبیوٹ کر دیں اور ان میں سے تھوڑا تھوڑا لے لیں تو پھر کیا اس کو کہتا ہے رینڈم لی سیلیکٹیڈ آئیٹم فار آرڈٹ ان میں سے جو آپ آئیٹم لیں گے تو رینڈم لی سیلیکٹیڈ ہوں گے انٹرنل چیک یہاں پہ کیا کوئی چیز تھا ایٹ کوئی چین ایٹ کہ یہ ہے انٹرنل کنٹرول کس کے ساتھ سنونم ہے انٹرنل چیک کے ساتھ ہے انٹرنل آرڈٹ کے ساتھ ہے نا نفض جیز ہے انٹرنل کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنی میں بھی آپ کو یہاں پر یہ تھوڑا کہ کلاریٹی بتا دوں انٹرنل کنٹرول کیا ہوتا ہے اسیلف انٹرنل کنٹرول ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کے جو نارمل ڈے ٹو ڈے ایڈمیسٹریشن ہوتی ہے آپریشن آف ورکنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے کسی بھی ارگنیزیشن کا آپ اس طریقے سے سارے چیزیں بنائیں کہ اس میں کم سے کم گلتی ہو فراد اور ایررز کم سے کم ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں انٹرنل کنٹرول انٹرنل چیک میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک چیک ہوتا ہے انٹرنل چیک آپ یہ چیک لگا دیں کہ یہاں پہ سائن کنزیومر کے ہونا ضروری ہے یہاں پہ مینیجر کے سائن ہونا ضروری ہے یہاں پہ کونٹیٹی کا وکر ہونا ضروری ہے تو یہ جو ہوتے ہیں ان سارے چیزوں کو انٹرنل چیک کہتے ہیں انٹرنل آرڈٹ یہ ہوتا ہے جہاں کہ آپ انٹرنل آرڈٹ مطلب کہ جو آرڈٹرز وغیرہ جو آپ کے کمپنی کے اندر سے ہی آپ نے اپوائنٹ کی ہوتے ہیں یا کسی کو دیوگینیٹ کر دیتے ہیں اور وہ آرڈٹ کرے اس کو انٹرنل آرڈٹ کہتے ہیں تو اس لئے انٹرنل کنٹرول ان دونوں کے ساتھ میچ نہیں کرتا ہے ان نن آفیس آفشن ٹھیک ہے آرڈٹ آف بینک اس جنرلی کنڈکٹیڈ تھو روٹین چیکنگ تو آپ کو پتا ہے کہ بینکنگ کے جتنے بھی ہیں پانچ بجے جب آپ کے بینکس بند ہو جاتے ہیں تو وہ دیلی بیسز پر اپنا کلوزنگ کرتے ہیں تو جب وہ کلوزنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی آٹومیٹیکلی پورے دے کے جتنے اپریشن ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی چیک ہو جاتے ہیں تو ان کا آرڈٹ ایک دن کا روزانہ روٹین میں ہو جاتا ہے کس کو جواب دے ہوتا ہے آنرز کو کیونکہ آنرز جو شیئر اولڈرز ہوتے ہیں وہ ہی اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں اینوال جنرل میٹنگ میں تو وہ ہی ان کو ہی جواب دیوتا ہے 11 ہے انکم ٹیکس از لیوائیڈ اون اگر آپ ٹیکس کے نامی کوشن کریں تو کوئی نہیں ہے لیکن بعد میں آپ کے کبھی کام آئیں گے کیونکہ اس پورشن میں ٹیکس کا حصہ تو نہیں ہے لیکن بعد کاتھ وہ اٹھا کے دے بھی دے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے تیار کر لینا ہی اچھی بات ہے کوئی اتنے مشکل نہیں ہے انکم ٹیکس از لیوائیڈ اون پریزمٹیو انکم یعنی کہ جو آپ پرجوم کرتے ہیں اڈوانس میں کہ اتنی ایک انکم اس کی ہوگی تو اسی پہ آپ جو لاغو کرتے ہیں تو پریزمٹیو انکم پہ ہی آپ انکم ٹیکس لاغو کرتے ہیں ازمشن بیس تو جو کمپنی ایک سپر ٹیکس پہ رہی ہے تو اس کے جو آنرز ہیں جو اس کے شیئر رولڈرز ہیں پارٹنرز ہیں تو وہ کیا کریں گے وہ اپنے حساب سے اپنا ٹیکس پہ کریں گے تو پی انکم ٹیکس ایز ریکوارڈ انڈر لاغ تو ان کو اپنے جو اپنا ٹیکس ہوگا وہ ایز پر لاغ دینا پڑے گا ایرےزیڈنٹ ملٹی نیشنل کمپنی نیڈ ناٹ یہ جتنے اپشن ہے پی انکم ٹیکس اتنا ہے یہ نن اف دیز جو ہے یہ آپ دیکھ لیں انکم ٹیکس ریئرز آر دہ سیم فار بینکنگ کمپنیز انکم ٹیکس جو ہے یہ جو سلاب دی ہوئی ہیں ابھی تو میں بھی انکم ٹیکس بغیرہ میں بھی کافی ساری چینج آئیں گے آنے والے تھے ہوں لیکن جب یہ ہے تو جو سلاب ہوتی تھی وہ سب کمپنیز بلاگ ہوتی تھی فیفٹین ہے سپر ٹیکس آن کمپنیز تو یہ پاکستان میں ہے نہیں آپ ٹیکسیشن کی پوری بک پڑھیں تو سپر ٹیکس کا آپ کو کئی کنسپ نہیں ملے گا سکسٹین ہے کرنٹ ریشو اس کیلکولیٹیڈ ایز کرنٹ ایسٹ ڈیوائیڈڈ کرنٹ لائیبیلٹیز سیمپل شارٹ ٹرم سیمٹین ہے شارٹ ٹرم لون کین ڈیسکرائیڈ ایز تو ان کا پریڈ کیا ہوتا ہے ایف دی پریڈیڈ لیس دن مانی ہے تو اس کو ہم شارٹ ٹرم لون کہتے ہیں آگیا جاتا ہے جی ایٹین پارٹنر شیپ ان ٹوڈ پاکستان انڈر ڈی کرانٹ لاغ کین ہیف دی فالوئنگ نمبر آف پرنر تو آپ کو بتایا دو سے بیس اس کی تعداد ہوتی ہے نینٹین ہے کمبینیشن کین بی بیسٹ ڈیسکرائیڈ ہے امالگمیشن آف ڈو ڈیفرنٹ ٹائپس آف بیزنیس تو اس کو کمبینیشن کہتے ہیں باقی دو آپشن ان کے ساتھ میچ نہیں کہتے تو یہ تب سے بہتر ہے اس کی تاریف ہے ٹوینٹی ایسوسس آف فانس کین بی انکریز بائی ڈسکرائبنگ سیلنگ پرائیز ڈیسکرائبنگ سیلنگ پرائیز انکریزنگ ایکسپینڈیچر تو ان دونوں میں سے نن آف ڈیفر اپشن سی ٹھیک ہے ٹو تھو تھوزن ون کے پیپر آگئے ہیں قیسچن ون ہے بکس آف اوریجنل انٹری آر کالڈ یہ بہت اہم کچھن ہے ہر بار آتا ہے بہت آتا ہے بہت زیادہ آتا ہے اب اس کو بچھا رکھ لیں اوریجنل بکس آف اریجنل انٹری بکس آف اکاؤنٹ جو ہوتی ہیں وہ جنرل ہوتا ہے جب آپ جنرل جنرل میں انٹری پاس کرتے ہیں تو یہ بکس آف اوریجنل انٹری یہاں سے ہم ڈیٹا اٹھا کے لیجر میں لے جاتے ہیں ٹرائل بیلینس میں لے جاتے ہیں بالنس انکم سٹیٹمنٹ کی طرف لے جاتے ہیں تو جنرل یہ بکس آف اریجنل انٹری کا لگتی ہے جہاں پہ ہم سب سے پہلے انٹری کرتے ہیں for preparing balance sheets prepaid expenses are shown as part of آپ کو پتا ہے جب آپ advance میں کوئی expenditure جو ہے وہ pay کر چکے ہیں تو وہ آپ کا expense جو ہوتا ہے advance میں جو زیادہ pay کی ہوتا ہے وہ آپ کا ایک asset ہوتا ہے کیونکہ بعد میں آپ اس کو balance کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ unpaid and unrecorded expenses are called unpaid and unrecorded expenses are called accrued یعنی کہ جو آپ نے record نہیں کیے لیکن due ہو چکے ہیں تو ان کو accrued expenses دیتے ہیں چوتھا ہے amount cash اور other assets removed from business by on earth is drawing جو business سے جو business کے share holders آتے ہیں وہ کچھ لے کے جاتے ہیں تو ان کو drawing کہتے ہیں under the diminishing بیلنس میتھرڈ ڈیپریسیشن amount is payment ہے receipt ہے expenditure ہے تو expenditure is right option users of accounting information include کیونکہ اکاؤنٹنگ کی جو information ہیں ان کو کون کون اسعمال کرتا ہے tax authorities investor creditor all of the above ٹھیک ہے all of the above ہر ایک کو اکاؤنٹنگ کے جو record ہوتے ہیں ان کے ساتھ سروکار ہوتا ہے کہ کیا company perform کار رہی ہے کیا position question 7 the business form in which the owner is personally liable is کون company ہوتی ہے جس میں کون سا business ہوتا ہے جس میں وہ personally liable ہوتا ہے تو proprietorship and partnership پارٹنرز میں بھی آپ کو بتا دوں کہ partners جاتو سارے اکولی liable ہوتے ہیں یہ کم اگر اکولی liable نہیں ہے limited فت یا ساتھ پارٹنرز ہیں تو چھے اگر ان کی limited capacity تو ایک ایسا ہوگا جس کے unlimited liability ہوگی otherwise سارے اکولی liable ہوں گے کسی بھی loss کا سبھی کو اگر اکولی liable نہیں کرتے تو ایک کم اکم اون پارٹنرز میں ایسا ہونا چاہیے جو unlimited liability جس کی ہو تو اس لیے partnership اور proprietorship دونوں میں liability unlimited آجاتی ہے personally liable ہو جاتے ہیں question 8 investment of personal assets by the owner کیا ہوتا ہے جب کوئی ایک بندہ اپنے assets اپنی گھر سے کوئی چیز اٹھا کے کریز honor security جب ایک بندے کے پہلے ہی انویس کی ہوئی ہے کچھ اور چیز اٹھا کے بزنیس میں ڈال دیتا ہے تو اس کا حصہ بڑھے گا اور company کے بھی assets بڑھیں گے سیمپل بات all of the following are forms of organization except your following ہیں ساری organization سوائے retailer کے ہاں ریٹیلر کوئی بزنیس کی فارم نہیں باقی ساری ہیں 10 ہے economic resources of a business that are expected to be of benefit in the future اور refer to as assets ہاں assets ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو فیچر میں فائدہ دیتے ہیں an owner investment of land into the business would داری بات ہے جو آپ بزنیس کے بھی asset بڑھائے گا اور owner کی بھی equity بڑھائے گا cash purchase of supplier would have no effect on the total assets کیوں نہیں effect ہوگا اس کا total assets پہ جب آپ ایک supply خریبتے ہیں اور cash دیتے ہیں تو cash ایک چیز جاتی ہے ایک چیز آتی ہے اگر cash بھی آپ asset ہوتا ہے cash جا رہا ہے اور چیز آ رہی ہے تو اس میں آپ assets سیم ہی رہیں گے کیونکہ ایک چیز بڑھے گی تو دوسری چیز اس نے اس سے کم بھی ہو جائے گی تو have no effect on total assets 13 is an honor investment of each into the business would جو honor ہوتی ان کی بزنس میں جب investment کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے increase assets وہ ہی آپ کا جو پہلے بتایا کہ جب اس میں اور investment آتی ہے تو company assets بڑھتے ہیں اور جو shareholders اپنا assets لے کے آتے ہیں ان کی equity بڑھتی ہے 14 is the payment of rent each month for office space would decrease total assets تو زیاری بات ہے جو rent ہے اس کو pay کرنے سے آپ کا expense ہے expense جب جاتا ہے تو business assets کم ہوتے ہیں let's suppose آپ cash پڑھا تھا cash آپ pay rent کے بدلے میں تو cash rent دینے کے لیے کچھ آپ کے پاس آیا نہیں ہے پیسہ جانے سے آپ کے assets کم ہو جائیں 15 real accounts are related to جیسے rent وغیرہ یہ آپ کے ساتھ کے سارے income statement میں جو وہ ختم ہو جاتے ہیں ان کو write off کر دیتے ہیں تو یہ nominal accounts کچھ ہوتے ہیں جن کو close کر دیتے ہیں اور balance sheet میں ثر real accounts چلتے ہیں 16 ہے which one of the following accounts would usually have a debit balance debit balance mean 17 quick assets include which of the following only a and b cash and accounts receivable یہ quick ہیں جیسے میں نے آپ بتایا current assets میں سے اگر inventories کو minus کر دیں تو quick assets ڈائے جاتے ہیں 18 net income plus operating expenses is equal to income plus operating expenses آپ کے gross profit کے equal ہو جاتے ہیں یعنی کہ جب آپ gross profit میں operating expenses minus کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا تھا net income net income کو وہ operating expenses کے ساتھ add کریں گے تو آپ کے واپس gross profit کے فگر پہ 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 جاتے ہیں the maximum number of moderners in پاکستان can be fixed add the following 20 آپ کا بتایا 2 سے 20 تک ان کی تعداد ہوتی ہے balance sheet is always prepared on specified date جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا specified پہ ہم بنا ہم بناتے ہیں موسیقی